دس سال سے ایک دستور بن گیا ہے کبھی ادھر دعاں اٹھا کبھی ادھر دعاں اٹھا لیکن اب تو آگ لگ گئی ہے اور ہم قاموش ہیں ایک پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ وقت کے پاس اتنی قوت ہے کہ پورے ہندوستان کی زمین پر قبضہ کر لیں گے کہ حکومتیں ہند کو یہ معلوم ہو جائے کہ منظر تبھی سوئی تو ہوئی ہے مریم نہیں ہے اس کا احساس دلانا شکشت روی ہے بی جے پی کے صحیحگی ہیں ان کو بھی سمجھانا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے یہ ہندوستان کے پڑاکشو آدے گا اگر انہوں نے یہ مسئلہ کیا آج یہ مسیحہ جو تصور تھا اس کا یہ ہے کہ آپ کسی پارٹی میں ہو لیکن اگر آپ کی پارٹی آپ کو نہیں سنتی اور آپ کے خلاف کام کرتی ہے تو لاکھ مال دیتے ہیں جس مسئلے پہ یہ آج کانفرنس ہم لوگ کر رہے ہیں یہ کہیں مسئلہ ہے یہ آئی ایم سی آر کی میٹنگ نہیں ہے ہم نے صرف ایک کوشش کری ہے ایک پلیٹ فارم بنانے کی اس میں جتنے بھی حضرات ہیں جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا ایک دس سال سے ایک دستور بن گیا ہے کبھی ادھر دعا اٹھا کبھی ادھر دعا اٹھا لیکن اب تو آگ لگ گئی ہے اور ہم قاموش ہیں ایسی شکل میں کوئی جماعت کی ضرورت نہیں ہے کسی جماعت کو یہ حاصل کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا ایسی شکل میں ہماری ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو آج قانون کو سمجھ نہیں پائیں ان کو سمجھائیں ایک پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ وقت کے پاس اتنی قوت ہے کہ پورے ہندوستان کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم سرکار سے بات کریں لیکن میرا یہ سمجھ ہے میری ہم سب لوگ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں گے اپنی اپنی بات کو کر کے ایک پلیٹ فارم کیریٹ کریں اور وہ پلیٹ فارم اس طرح کا ہو کہ حکومت ہند کو یہ معلوم ہو جائے کہ منظر تبیر سوئی تو ہوئی ہے مریم نہیں ہے اس کا احساس دلانا شکشت روی ہے جو خاص طور سے بی جے پی کے سہیوگی ہیں ان کو بھی سمجھانا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے یہ ہندوستان کے پڑاکش ہو آدھے گا اگر انہوں نے یہ مسئلہ کیا ہمیں امید ہے خالد انبر صاحب ہمارے دو چھوٹے بھائی بیٹھیں ہیں بہت امید لگا کے بیٹھا ہوں اور مجھے امید بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے نے تخریر کری کلے جا پھار دیا یہ لگا کہ اب اس ملک میں کچھ نہیں بچا آپ یقینی دور پر ایک اہم مسلم لیڈر ہیں میرے عزیز ہیں میں صرف آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آج یہ مسئلہ جو تصور تھا اس کا یہ ہے کہ آپ کسی پارٹی میں ہو لیکن اگر آپ کی پارٹی آپ کو نہیں سنتی اور آپ کے خلاف کام کرتی ہے تو لاکھ مال دیتے اور چھوٹ دیجئے اس پارٹی مجھے تکلیف سب سے ہے لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم نے جسٹس سچل نے جو کچھ کہا تھا اپنی ریپورٹ میں وہ سب واقعی تھے کہ ہم سب سے زیادہ بیپورٹ ہیں لیکن جو چیٹر دس میں جو انہوں نے حوقات پہ کام کیا تھا اس کو سرکھنا چاہیے اگر ہم نے اپنی بھلتیاں نہ کی ہوتی ہیں تو ہم بھیگ مانگنے والے نہیں بھیگ دینے والے ہوتے ہیں اور اس کا احساس آر ایس ایس کو ہو چکا ہے کہ شاید دو ہزار تیرہ کا جو امنمنٹ بھی لائیا میں اس کمیٹی کا ممبر تھا رحمان بھائی اس وقت ہمارے سرپلس تھے رحمان بھائی ایسی شخصیت ہیں ہمارے بیش آج بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے انیس سو پچھان نجے کبھل بھی ان کے سامنے پاس بنا اور دو ہزار تیرہ میں جو امنمنٹ آیا ہم نے چھ مہینے سے زیادہ لگائے تھے ہر آدمی کو بلائے تھا ہر اسٹیک ہورڈر کھوٹ کنسلڈ کیا تھا ایک مکمل اوقاف کا بل بنا تھا اب اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو نیت ہے ان کی اس نیت کو واضح کرنے کے لیے ہماری اپنی رائے یہ ہے ہم لوگ آج فیصلہ کریں اور اگر جو پچھن لگوٹ نے جو واپ اسٹینڈ لیا ہے اسی کی روشنی میں امنمنٹ کی گنجائش نہیں ہے اس کو واپس ہونا چاہیے اور یہ واپس ہو اس کے بعد اگر ضرورت پری تو مسلمانوں کا اپنا مسئلہ ہے وہ پھر امنمنٹ کریں گے لیکن یہ گلائی آخر تک لننی پڑے گی لیکن سیاسی بصیرت کی بھی ضرورت ہے حضرت مرح علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے نمازیں کتنی پڑھوں مجد نہیں بچا پاؤ گئے ہیں اگر سیاسی بصیرت نہیں ہے تو سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے اللہ کا شکن ہے کہ ابھی رحمان بھائی ایسے لوگ سیاسی طور پر موجود ہیں اور یہ ان کی محبت ہے ان کی صحت اجازت نہیں دیتی ہماری اس تنظیم کے وہ چیرمن بھی ہیں وہ ہمیشہ سے انہوں نے جو وقت پر کام کیا ہے اللہ اس کا عجب انگو دے گا اور ہم سب لوگ آج دل کھونکے بات کریں اور یہ حکومت کو یہ باوہ کر دیں کہ ہم اس مسئلے پر کوئی کامپرومائز نہیں کریں گے چاہے کوئی وقت آ جائے آج ہماری حیثیت تو ایسی ہو گئی ہے کہ شاید کوئیسا وقت نہ آئے اگر بے حیثی کا یہی عالم رہا تو شاید ایک غازہ ہندوستان میں بھی بن جائے گا اور ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ کوئی ہمارے دھر پر تو بھی دستک ہوئی نہیں ہے مظلوم کا دھر لوٹا ہے تو لڑ جانے دو وہ اگر جیل گیا ہے تو بھیج دینے دو میں تو بچا ہوا ہوں جب یہ روش ہوگی تو ہم نہیں بچیں گے میں صرف اپنی تنظیم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے ہم سب کا پروگرام ہونا چاہیے آج ایک فیصلہ کیا جائے اس میں جتنی جماعتیں ہیں اور جتنے باشعور لوگ ہیں اور جتنے کامپنینٹ لوگ ہیں وقلا ہوں چاہے پارٹیاں ہوں دینی پارٹیاں ہوں پلٹیکل پارٹیاں ہوں لیکن سیاسی طرف پر ہم کو لڑائی ابھی پڑھنی پڑھے گی خاص طور سے وہ پارٹیاں جو ان کی سہیوگی ہیں ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ ان کے فیصلے غلط ہیں لیکن ہم ابھی ان پر نیت پر شرپا نہیں کرنا چاہیے ہمیں یقین ہیں کہ اگر ہمارا دیلیگیشن اس شکل کا جائے کہ وہ جو شخص جائے تو وہ یہ کہے کہ میں نیویر نہیں ہوں میرے پیشے ہر جماعت کا فتح ہے تو یقینی طور پر ان جماعتوں کو جو ہم سے نفرت کر کے سیاست نہیں کرتے ہیں ہم کو بے خوب بنا کے سیاست کرتے ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا لیکن جو ہم سے نفرت کر کے سیاست کرتے ہیں ان سے آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے اس لیے کہ ان کا وجود ہی یہی ہے کہ ہم کو اس قوم کو سزا دینی ہے تو ایسی شکل میں ہم وقت نہیں لیں گے اور گزارش کریں گے جتنے بھی سٹیکھ اوڈرز ہیں وہ اپنی بات رکھے ہیں اس وقت بڑے سہم لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے میں بڑا مشکور ہوں جس اس اقبال خانساری صاحب کا ان کو آج پٹنا جانا تھا ان کی محبت تھی انہوں نے کہا کہ میں تھوڑ دیتے لیے ضرور آؤں گا میں ان کا بھی مشکور ہوں مولانا مجددی صاحب کی سرپرستی میں میں سمجھتا ہوں کہ پرسندہ بورٹ کی نمائنگی بھی ہو رہی ہے ہر جماعت کا یہاں میں دیکھ رہا ہوں قاسم رسول عسیٰ صاحب بھی ابھی میں دیکھیں دیکھے تھے وہ بھی تشریح فرما ہیں تو ہر جماعت کا آدمی ہاں ہے ایک مشتقہ پلیٹ فارم بنے اور میں خود ذاتی طور پر آئی ایم سی آر کی طرف سے ہم نے جی بی کو لکھا تھا یہ جوائن پارلیمنٹی کمیٹی کو کہ یہ پلیٹ فارم مسلم دانشفروں کا کا ایک پلیٹ فارم ہے مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ہمیں مدوق کیا ہے تیس تاریخ کو ہم لوگ وہاں سپنے تشن دیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جماعت کو وہاں جانا چاہیے اور لیکن پارلیمنٹی جو کمیٹی ہے اس میں ہر جماعت اپنا پوائنٹ ایفیو رکھے جتنا بھی گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جل سے جل نکھا دیں لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب تک ہر ایشو پر مفتگو نہ ہو ہم اس کو کمپلیٹ کاملے دیں پوائنٹ وائز پوائنٹ ایک ایک کلاس بائی کلاس مجھے یاد ہے جب دو ہزار تیرہ کا آمنٹمنٹ کہا رہا تھا تو مولانا مرہوم وزی رحمانی شاہب ایک ایک پوائنٹ پر مرتبوں کرتے تھے ایک ایک پوائنٹ پر انہوں نے نکھتا رکھا کئی جگہیں ہمارے ان کے اختلافات بھی ہوئے اور رحمان بھائی اس کے دواں ہیں یہ مصیبت میں تھے کہ وہ ایک طرف میں مخاطب کرتا تھا اور دوسری طرف قضی رحمانی شاہب اپنا پوائنٹ ایفیو رکھتے تھے تو ہم کو ایسے ہی جی پی شی میں جانا ہے کہ صدر عمد اللہ مولانا موجود ہیں مولیقہ صاحب پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور یہ کیونکہ عالم دین ہیں تو وقت کو تو جانتے ہیں سیاسی پہلوں پر ہمارے ایسے نالہ کون سے بھی کچھ پشورہ کر لیے گا ہم ان کی چالے جانتے ہیں کیونکہ عالم دین جو ہے صحیح طریقے کا وہ بڑا بھوڑا ہوتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شاتر کتنا کہہ رہا ہے تو آپ کو اور آپ کی تتنے ممبران ہیں ہم نے فولڈر آپ کو دیئے ہیں اس میں مختلف لوگوں کے جو اپینینس ہیں اس میں پڑی ہوئی ہیں موسیقی